پاکستان اکیٹمی کی سیلیکشن کمیٹی نے آسکر ایوارڈز مقابلے کے لیے اسمان ریاز کی اینیمیٹڈ فلم دے گلاس ورکر کو منتخب کر لیا گلاس ورکر کو دوہزار پچیس کے آسکرز میں انٹرنیشنل فیچر فلم کٹیکری میں شامل کیا گیا ہے یہ نہ صرف پاکستان کے پہلی اینیمیٹڈ فیچر فلم بلکہ آسکر میں پاکستان کے نمائندگی کرنے والی پہلی اینیمیٹڈ فلم بھی ہے پاکستانی اکیٹمی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمین محمد علی نکوی کا کہنا ہے کہ یہ انتخاب ایک تاریخی سنگے مل ہے کیونکہ گلاس ورکر پاکستان کی پہلی دو ڈی ہینڈ ٹرائنگ اینیمیٹڈ فیچر بلکہ آسکر کے لیے پیش کی جانے والے ملک کی اینیمیٹڈ فیچر فلم ہوگی انہوں نے فیچر فلم سازوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ اسمان اور مانوں کے کام نے نہ صرف غیر معمولی کہانی اور فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ پاکستان میں اینیمیشن انڈسٹری کے لیے بھی نئی بنیادیں قائم کی ہیں یہ ایک ایسی کامیابی ہے جسے ہماری سینما کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اسمان ریاض نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹرگرام پر اپنی فیچر فلم سمتعلق کہا کہ گلاس فرکر جذبے اور استقامت کے ایک طویل سفر کی نمائندگی کرتی ہے یہ فلم سینما کے لیے میری طرف سے ایک محبت دھرا قد ہے یہ آرٹ کے لیے میرا جذبہ ہے جس نے مجھے ایک ایسے ملک میں اس طرح کے فلم بنانے پر مجھور کیا جہاں اس طرح کی پنکارانہ کوششیں جازوں نادر ہی ہوتی ہیں انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فلم پر جو اعتماد اور بھروسہ کیا ہے اس سے بہت خوش مجھے امید ہے کہ یہ دیکھنے والوں کو ضرور پسند آئے گی ریاض اور مانو کے انیمیشن سٹوڈیوز میں بننے والے فلم دھگلاس فرکر پر کئی سالوں سے کام کیا جا رہا تھا یہ فلم 26 چولائی کو پاکستان میں ریلیس کی گئی ایک جنگ زدہ ملکی کہانی پر مبنی اس فلم کی کہانی ونسٹن آلیور نامی ایک نوجوان گلاس فرکر کی ہے جو وائلنگ بجانے والے علیس امانو کے ساتھ دوستی کرتا ہے یہ فلم فنکاری محبت مسائف کا سامنا کرنے والے انسانی جذبے کی ایک دلکش تصویر ہے